بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کیسے ہیں آپ سب امید خیرے سے ہوں گے اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے آمین سمہ آمین تو بھائیہ شموز کچن میں کیا بن رہا ہے تو آج تو بن رہی ہے بہت یم یمی ریسٹورنٹ سٹائل میں آج ہم بنا رہے ہیں ملی جلی دال یعنی مکس دال بنا رہے ہیں ویڈ زیرہ رائس اور یہ بہت یمی بننے والی ہے تو ہمارے پاس ہے ہافیالی ہمارے پاس ہے ماش کی دال ہافیالی ہے مون کی دال اور ہافیالی ہے ہمارے پاس مصور کی دال جو ہوتی ہے لار والے مصور کی دال اور بھائی ہافیالی ہمارے پاس تھی چنے کی دال جو کہ ہم نے بھگو کر رکھ دی تھی تھوڑے دیر پہلے تھوڑا سا ہی گلنے میں وقت لیتی ہے اور یہ تینوں دالیں ہم ایک ساتھ الگ سے بھگو دیں گے تو ہم ان کو کیسے بنانے والے ہیں آپ ہماری ریسی پی کو فالو کیجئے گا اور دیکھے گا کس طرح سے ہم بنانے والے ہیں ایک الگ ہی سٹائل میں تو ہم ان کو پہلے الگ سے بوائل کر لیں گے تو سب سے پہلے ہم اس میں ڈال دیں گے چنے کی ڈال پانی ہم نے رکھ دیا ہے پتیلی میں چولے پر چڑھا کر اور یہ ہمارے پاس کچھ مسائلیں میں پہلے آپ کو دکھا رہی ہیں ون ٹیبل سپون بھر کے ہلدی پاورڈر ون ٹیبل سپون دونوں طرح کی میرچیں ہیں کٹی ہوئی اور پیسی ہوئی اور ون ٹی سپون میرے پاس ہے کٹا ہوا دھنیا ون ٹی سپون ہی میرے پاس تھا زیرہ بھنا ہوا اور ون ٹی سپون نمک نمک تو آپ بے زائق استعمال کیجئے گا ٹو ٹی سپون ہے لسنہ درک کا پیسٹ اور بھائی تھوڑے سے کڑی پتے ہیں دو ٹاماتا ہیں درمیانے سائز کے تو ساتھ میں آپ کو بتاتی رہوں گی ون ٹی سپون میں نے زیرہ شامل کر دیا ہے آئل میں ہے اور میں نے لے لیا تھا تقریباً فائیو ٹیبل سپون میں نے آئل لے لیا تھا اس میں میں شامل کر رہی ہوں تھوڑا سا زیرہ کڑی پتہ اور بھائی کر دیا ہے میں نے ایک پیاس شامل باریک کٹا ہوا اور میں اس کو کر لوں گے اچھا سا فرائی تو یہ دیکھیں پیاس ہمارا ہو رہا ہے فرائی اور پیاس کو بہت اچھا سا فرائی کر لینا ہے ہم نے اور بعد میں بھی ہم ڈال پر لگانے والے ہیں تڑکا تو فائنل لکا بلکل مسنا ہی کیجئے گا چھوٹی سی ویڈیو ہے آپ فل ووچ کیجئے گا تو آخر میں ہم بتائیں گے اس کی خوشبو کو بڑھانے کے لیے ہم کیاس میں شامل کریں گے اور ہم نے اس میں اب کر دیا ہے لیسن اور ادرک کا پیس شامل تھوڑا سا اس کو فرائی کریں گے لیسن اور ادرک کو تاکہ اس کا کچھاپن ختم ہو جائے اور اچھی سی خوشبو آنے لگے اس کے بعد ٹاماٹر شامل کر دیں گے اور ساتھ ہی ہم نے اس میں شامل کر دیا ہیں اپنے مسالے اور بھئی اس میں تھوڑے تھوڑے ہی مسالے جاتے ہیں زیادہ مسالے نہیں جاتے ہلدی تھوڑا زیادہ ڈالتے ہیں دال میں تاکہ یہ ہلدی کا کلر اچھا سا ہو جائے اور بھئی اس میں تھوڑا سا پانی شامل کر کے ٹاماٹر کو کریں گے سوفٹ اور بھول لیں گے اچھا سا اپنے مسالوں کو تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ الحمدللہ ٹیماتر تھوڑا سا اور اچھے سے سوفٹ ہو جائیں تو تھوڑے دیر کے لئے رکن ضرور لگا دیا کریں اس سے یہ ہوتا ہے کہ سٹیم سے ٹیماتر بڑے اچھے سے سوفٹ ہو جاتے ہیں اور یہ بھائی ڈال بھی ہماری الگ سے ہو رہی ہے بوائل تو ڈال اگر الگ سے بوائل کرنے تو اس کا بہت زبردست سا ٹیسٹ ہو جاتا ہے اور یہ دیکھیں ساتھ ہی زیرہ رائس بھی ہم نے چڑھا دی ہیں دوسری چولے پر اور بن رہے ہیں ہمارے زیرہ رائس تو تھوڑا سا میں نے آئل شامل کیا تھا پتیلی میں اس میں زیرہ ڈال کر پانی شامل کر دیاتا ہے پانی ابلہ تو اس میں ہم نے چاول شامل کر دیتا ہے قریباً ہاف کے جیمار پاس چاول نا ہے اور یہ مسالہ دیکھیں ماشاءاللہ الحمدللہ بڑے زبردستی خوشبو آ رہی ہے تو اب ون ٹی سپون بھر کے میں اس میں کر دوں گرم مسالہ شامل کیونکہ میں نے اس میں اور زیادہ کھڑے مسالے شامل نہیں کیے ہیں تو یہ میں نے اس میں مسالہ شامل کر دیا اور اس کو بھی میں تھوڑا سا فرائی کر لوں گی بھن گیا ہمارا مسالہ بڑا زبردست ہے اور ادھر دال بھی ہو گئی ہے تیار تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت زبردست آج دال بننے والی ہے آپ حلیم کو بھول جائیں گے اتنی ٹیسٹی یہ دال بنتی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو یہ دیکھیں دال کو اچھا سا اس ٹائم اگر میش کرنا چاہتے ہیں آپ جب دال گر جائے تو اس کو اچھا سا میش کر لیں اور اس سب میں نے دال ملا دی ہے اپنے مسالے میں اور اس میں کر دیا ہے میں نے ایک شامل پودینہ جو میں آپ کو بتایا اس کے خوشبو زبردست لگتی ہے اس میں تو پودینہ شامل کر دیں گے ہری مرچے شامل کر دیں گے اور جولین کٹ ادھرک اس میں ہم شامل کر دیں گے اگر آپ چاہیں تو باری باری کارٹ کا شامل کر دیں ہری مرچوں کو لیکن ہمارے ہاں نہیں کھاتا اس لئے میں ایسے ہی سابو دال دیتیوں فلیور کے لئے اور ادھر تڑکا ہو رہا ہے زبردستہ تیار پیاز اور زیرہ اور کڑی پتے کا تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ زیرہ رائس بھی تیار ہیں بلکل تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیں گے اچھا سا کامنٹ کر دیں آپ کی محبت آپ کا پیار ہوتا ہے تو میں آپ سے ازاد چاہتی ہوں ماشاءاللہ ماشاءاللہ زیرہ رائس اور دال ہمارے